ایک ایک تصویر کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے یہ وٹنس ہو پوری دنیا وٹنس ہو آپ سب وٹنس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ریاستی اداروں نے اپنے قید خانوں میں بند کیے یہ لاوارس نہیں ہے دمکانہ ہمارے جو ہے فیملیز کو ان کے گھروں میں جا کر چھاپے مارکے کرنل اور جرنل جو ہے نا صرف پیسے کماتے ہیں ریاست تو اپنے بچوں کو نگل رہی ہے ریاست تو اپنے بچوں کو ریاست نہیں اٹھا ہے کوئی نہیں مانتا تھا آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھا ہے اور جب تک ریاست مانی ہے اگر پاکستان بر میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا بلوچستان وزیرستان کا حصہ ہے وجہ بن رہے اس ملکی معیشیت چل رہی ہے اور بلوچ بلوچستان کے لوگ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا آپ کے ٹاکٹر سیلز میں اور آدھے سے زیادہ خاندان بکرے ہوئے ہمیں ڈھرے کہ شاید بلوچستان میں جا کر یہ ایک مزید ایک نئی شکل میں نہ ہوگی ظالم ہے زمانہ مارنگ جی تیرے ہاتھ علم احساسوں کا یوں ہی لہرانہ مارنگ جی یہ جہد پکائے انسانی ہم اس میں تیرے سنگ سنگ اس میں تیرے مارنگ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبی ازاز ٹی وی سمی دین ہمارے ساتھ موجود ہے درنے کا اختتام کا اعلان آپ لوگ نے کر دیا ہے اکیس دسم نمبر کو آپ لوگ آئے تو اب واپس جا رہے ہیں تو کیا یادیں لے کے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہاں پر دکھ مایوسی تکلیف ناؤمیدی یہی یادیں ہم لے کے جا رہے ہیں جہاں پر بلوچستان کے خواتین جو شاید اپنے گھروں سے باہر بازاروں تک نہیں جاتی ہیں وہاں پر سڑکوں پر ان پر لاتی چارج کیا گیا واٹر کیننز ان پر لگائے گئے ٹیئر گیسز ان کے اوپر لگائے گئے ان کو اٹھائیس گھنٹے تک لاک اپس میں بند کیا گیا مختلف طریقوں سے یہ جو ہے ایک مہینے سے اسلام آباد کی سڑکوں پر یہاں پر اس ٹٹرتی سردی میں بیٹ ہیں حکومت کو چاہیے تاکہ وہ ان کی باتیں سنیں وہ ان کی داد رسی کرے وہ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے لیکن بجائے اس کے ان کے ساتھ جو ہے طاقت کا جانا دمکانا ہمارے جو ہے فیملیز کو ان کے گھروں میں جا کر چھاپے مارنا مختلف طریقوں سے صرف ہمارے اس اعتجاج کو ٹریش کرنے کی کوشش کی اور کچھ نہیں ہوا اور یہاں سے یہ جس ناومیدی اور نفرت کو ساتھ لے کے جائیں گے ہمیں ڈر ہے کہ شاید بلوچستان میں جا کر یہ ایک مزید ایک نئی شکل میں ریاست جو کہ ماں ہے تو اس ماں سے دیکھیں ریاست ماں نہیں ہے اگر ریاست ماں ہوتی تو ایک ماں کی دکھ درد اور تکلیف سمجھتی ریاست ماں یہ جو ماں ہیں ہاں پر بیٹی ہیں یہ بھی تو ایک ماں ہیں یہ تو اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں اس سردی میں بھی بیٹے ہیں ستر ایسی سال کے قریب عمر میں یہاں پر مرد اور عورتیں بیٹے ہیں اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے ماں تو یہ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلی ہیں ریاست تو اگر ماں ہوتی تو آج ان ماں کی دکھ اور تکلیف کو سمجھتی ریاست تو اپنے بچوں کو نگل رہی ہے ریاست تو اپنے بچوں کو غائب کر رہی ہے ریاست تو ان ماں کو آج سڑکوں پر لائی ہے جو اس ریاست کو اگر ماں کہتے ہیں ماں کا درجہ دیتے ہیں تو ان ماں کی دادرس ہی کرتی لیکن بجائے اس کے ریاست نے آج ان ماں کو سڑکوں پر یہاں پر لاکر کھڑا کیا ہے اچھا ازامی آخری کوئشن آپ سے یہ بوجھوں گا کہ یہ نظر اندازی احساس سے کم تھی کب تک چلے گا جب تک یہ ریاست اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اپنے پالیسیز تبدیل نہ کریں تب تک برحال ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جگہ تک ممکن ہے آپ کے لیے ہر پوروں بے آواز اٹھائیں گے بہت شکریہ اور ریاستی اداروں نے جو ہمارے خلاف ایک مہم چلائی اس مہم نے ہماری تحریک کو کامیاب قرار دیا اس مہم کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو وہ پیغام پہنچایا جو کبھی انہیں پہنچایا نہیں گیا تھا ہم پہلے درنوں میں بیٹھتے تھے عردگرد کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے ہم کیوں بیٹھے ہیں لیکن میں ریاست کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے جو ایڈ لائنز مارنگ ایک دہشتگرد ہے وہ ایڈ لائنز چلائی اس سے آپ کے لوگوں نے شاید یہ جانا تو صحیح کہ مارنگ ہے کون اور انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی اور آپ نے اپنی مشینری کو آپ نے اپنی مشینری کو ہمارے لئے استعمال کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس تحریک کو کامیاب تحریک قرار دیا یہ مائن ان کے آتوں میں یہ تصویریں یہ وٹنس ہے تورا اسلامباد اس کو وٹنس کرے جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں وہ اس کے چشمدید گواں ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح جس سردی میں آپ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے نا آج میں بولتی ہوں کہ اسلامباد کی آدھی آبادی شاید جو ہے نا مائگریٹ کر چکی ہے گرم علاقوں میں جا چکے ہیں گرم ملکوں کی جانب جا چکے ہیں ہم یہاں پہ ہم نے سروائیو کر کے دکھایا ہم نے سروائیو کر کے دکھایا اور وہ لوگ جو کہتے تھے بلوچستان میں تحریکیں نہیں اٹھیں گی وہ سرداروں کا وہاں پہ سردار ہے وہاں پہ وہ ان کو دکھایا کہ بلوچ اقیقی سیاست کر رہا ہے بلوچ مضامتی سیاست کر رہا ہے اور اس نے نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا کو ایک اگزیمپل سیٹ کر کے دیا کہ مضامتی پورا من سیاست ایک ایسے ریاست کے سامنے کیسے کی جا سکتی ہے جو آپ کو ہر آلت میں مارنے کے دن میں ہے جو اسلامباد میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے جو بلوچستان میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہے یہ ہماری تحریک کی کامیابی ہے یہ ان ماہوں کی کامیابی ہے یہ اپنے گھروں میں روتے تھے کہ ہمارے بچے ریاست نے اٹھا ہے کوئی نہیں مانتا تھا آج جو ہے نا آپ سب اس کے گواہ رہے کہ ان کے بچے کس نے اٹھا ہے اور جب کل ہم یہاں سے جائیں گے ایک ایک تصویر کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے یہ وٹنس ہو پوری دنیا وٹنس ہو آپ سب وٹنس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ریاستی اداروں نے اپنے قید خانوں میں بند کیے یہ لاوارس نہیں ہیں جن کے نام پر دفاعی بجٹ آپ کا بڑھ رہے جن کے نام پر آپ کی ترخواہیں بڑھ رہی ہیں جن کے نام پر آپ نے بلوچستان کو جو ہے نا ایک فیکٹلی بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ کے کرنل اور جرنل جو ہے نا صرف پیسے کماتے ہیں وہاں انسان بھی رہتے ہیں وہاں انہ والے ہر انسانی جرائم کو ہم نے ایکسپوس کیا ہے یہ ہماری کامیابی ہے یہ ہماری کامیابی ہے یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پہلے پاکستان بر میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا بلوچستان وزیرستان کا حصہ ہے یا کوئٹہ بلوچستان ہے یا اس کا دردار الحکومت یہ ہے لیکن آج ہم سب نے بتایا کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے اس ملک کی اس ملک کی جو ہے نا دفاعی بجٹ بن رہے اس ملک کی معیشیت چل رہی ہے اور بلوچستان کے لوگ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا آپ کے ٹارچر سیلز میں اور آدھے سے زیادہ خاندان بکرے ہوئے ہیں وہ اب بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خدا رہا میں جینے کا حق دیا جائے وہ اپنے جینے کے حق کیلئے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وٹنس رہے پورا پاکستان وٹنس رہے اسلامباد میں آئے ہوئے جتنے لوگ آئے تھے وہ وٹنس رہیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت ہے ایگزسٹ کرتی ہے اور اگر ہم اس ترتی سردی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں بلوچستان میں جو ہمارے گدانوں میں ہو رہا ہے جو جوپڑیوں میں ہو رہا ہے وہ آپ سب کو بتا سکے اور ریاست اور اس کی اداروں کو بار بار یہ یقین دعا نہیں کرائیں گے کہ بلوچستان میں ریکوڈک صرف نہیں ہے بلوچستان میں سیپیک صرف نہیں ہے بلوچستان میں لوگ بھی رہتے ہیں وہ لوگ جو پچھتر سالوں سے آپ کی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں وہ لوگ جو پچھتر سالوں سے جبر برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں سے آئیں ملیں ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زمین میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں اتنی ترترتی سردی میں جب آپ لوگ اپنے ایک کمرے میں چار چار ہیٹر لگاتے ہیں نا وہاں بلوچستان میں لکڑیاں نہیں ہیں وہ گیس جو یہاں تک آتی ہے نا وہ گیس وہاں نہیں ہیں نائنٹین ٹفٹی سکس سے جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے وہاں پر بھی نہیں ہے وہ وہاں پر بھی نہیں ہے وہ تو یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا وہ سندگ جس کے سونے سے آپ کی میں بولتی ہوں ہم ایک پرامن سیاسی تحریک ہے لیکن سندگ کے بچوں کو پڑھنے کا بھی تو اق ہے نا سندگ میں ایک اسپتال بھی تو ہونا چاہیے نا سندگ کے بچے جو ہے نا وہاں پڑھ سکے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی جو کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ تو انہیں مل سکے نا یہاں پہ جتنے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ احران ہیں کہ یہ کیا یہ ہمارا ملک ہے اسلام بر یہ وہ احران ہے کہ یہاں ایسی چیزیں ہیں موجود ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو میں آپ سب کو جو بھی بلوچستان پر جو ایک ریا ٹورزم ایگزنسٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں اور شاید میں اور ہم بلوچ لوگوں کو شاید بلوچستان میں گومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے کوئی بھی اگر سچ جاننا چاہتا ہے نا میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اپنے طور پر اپنے طور پر مرتبہ بلوچستان آئے بلوچستان کے دور دراز علاقوں کو دیکھیں وہاں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے پتر کے زمانے میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں جہاں یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ایک گھنٹے ہوتی ہے تو یہاں تحریک چکی ہے کہ ویدر سے کوئی مرے لیکن ہمارے لوگ ایکسٹریم آف ویدر سے مر رہے ہیں سردی سے مرتے ہیں ہم لوگ گرمی سے مرتے ہیں بجلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بنیادی سہولیات نہیں ہے کینسر کے نئے 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 ویرائٹیز آ رہے ہیں بلوچستانی اس پر کسی نے تحقیق کی اس پر کسی نے بات کی اس پر کوئی ایڈ لائن بریک ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے کسی نے نہیں کی کولرا وہ بیماری ہے جس پانی نہیں ہے پینے کا پانی جائیں گوادر کی آپ اتنی بات کرتے ہیں وہاں اس کی تحریکوں کو دیکھیں وہ بنیادی سہولت پانی کے لیے بھی انہوں نے درنے دیئے ہیں کہ ہمیں پینے کا پانی دیا جائے پینے کا پانی ہمیں دو ہم بلوچستان والے مر رہے ہیں پانی کے لیے پیاس سے ہمیں پینے کا پانی دو تو یہ وہ چیز ہے جو کبھی میڈیا میں نہیں ہے جس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا اور ایک تاثبانہ پچھتر سالوں سے ریاستی مشینری نے صرف اور صرف یہ اسی چیز پر اپنی وہ اگر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اس ساٹھ دنوں کے دوران آپ نے اپنی پوری توانائی اس چیز پر خرچ کر دی کہ مسنگ پرسن نہیں ہے کاش آپ اپنی پوری توانائی میں سے ایک فیصد اس چیز پر خرچ کرتے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرتے نا تو یہاں سے میں کہتی ہوں کہ یہاں سے ایک کر کے سب سے پہلے میں بھی یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو اسلامباد آنا اور اسلامباد میں درنا دینا اس لیاست کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ بلوچستان میں جاری سیاسی تنازے کو حل کرنے کے لیے تشدد اور طاقت کا استعمال ترک کر کے باتشیت کا آغاز کرے لیکن ریاست نے اس پر آمن تحریک پر طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا رویہ بلوچ قوم اور بلوچستان کے حوالے سے کس قدر پر تشدد ہے اور اس پر آمن تحریک پر طاقت اور تشدد کے استعمال کے بعد یہ ریاست عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر کس قدر غیر سنجیدہ ہے جبکہ ریاست عدلیہ میڈیا وفاق پرس پارٹیاں اور نام نیاد صحافیوں اور دانشوروں کے بلوچ دشمر رویہ اور بلوچ قوم کے لیے نفرت دیکھ کر ہم اپنے اسلامباد درنے اور اپنے تحریک کے چوتے فیز کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے تحریک کے پانچویں فیز کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں جس میں بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے انسان دوست اور معذب لوگ خاص کر بلوچ عوام کو مزید متارک کریں گے اور دنیا کے معذب لوگوں کے سامنے مظلوم عوام پر ریاستی تشدد کو آشکار کرتے رہیں گے ہم یہ ریاستی غیر انسانی پالیسیوں اور رویوں کے عوامی عدالت میں رکھیں گے عوامی طاقت کو اس جابر ریاست اور اس کے عداروں کو انصاف کے کٹڑے میں لانے کے لیے متارک کریں گے